سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اخلاق کے بارے میں یہ پانچوہ سبق ہے اس لئے بہت دھیان سے سنیے بہت افسوس کی بات ہے ہم مسلمانوں میں ہمارے اخلاق بہت ہی گراوٹ ہمارے اخلاقوں میں آ رہی ہے بد اخلاق بھی فیل رہی ہے یہ پتہ نہیں ہمارے اندر یہ چیز کہاں سے آئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کئی لوگوں نے دوسری قوموں نے ہم سے اخلاق سیکھے اور سیکھ کر انہوں نے اپنے اخلاق اچھے کر لیے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم اپنی زندگی میں نہ لاسکے اس لئے اخلاق کے بارے میں یہ حدیث سن لیجئے اور روزانہ اللہ سے کہیے کہ اللہ اچھے اخلاق مجھے عطا فرما یہ دعا مانگئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے یہ حدیث ترمیزی میں ہے ایک مرتبہ اور سن لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے یہ حدیث ترمیزی میں ہے اللہ تعالی ہم سب کے اخلاق اچھے بنا دے اور ایک اعلان سن لیجئے گزشتہ کل میں نے ایک دعا سکھائی تھی حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وہ دعا پہنچی میرے ساتھ پڑھ لیجئے اس میں ایک لفظ کی تھوڑے سی غلطی ہے اس کو صدھار نہ ہے میرے ساتھ پڑھئے صحیح الفاظ یہ ہیں میرے ساتھ پڑھئے اللہم ارزقنی طیبا وستعملنی صالحا اے اللہ مجھے پاک صاف روزی کھلا اور اے اللہ مجھے اپنے اچھے کاموں کے لیے استعمال فرما یہ صحیح ہے یہ جملہ صحیح ہے گزشتہ کل میں نے کہا تھا اللہم ارزقنی طیبا وستعملنی طیبا تو یہ وستعملنی طیبا والا جملہ مجھے حدیث میں نہیں ملا ہے مجھے حدیث میں ملا ہے وستعملنی صالحا اس لیے اب اسے یاد کر لینا اللہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہم ارزقنی طیبا وستعملنی صالحا اے اللہ مجھے پاک صاف روزی کھلا اور اے اللہ مجھے اچھے کاموں کے لیے استعمال فرما یہ دعا بہت جاندار ہے اپنے بچوں کو سکھا دو پانچ دن پہلے ابو زبی کے کوئی شیخ مجھے ملے اور انہیں نے کہا چھ سال پہلے یہ دعا میں نے تم سے سنی تھی میں نے پڑھنی شروع کی تو جتنا بھی میرا سودی کاروبار تھا اللہ تعالی نے سب ختم کر دیا اور سود کی بجائے جتنا مال تھا اس سے سو گنا زیادہ اللہ تعالی نے مجھے حلال مال دے دیا اس دعا کی برکت سے تو میں اور میرا پورا خاندان اس دعا کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے ہیں میں نے کہا کہ یہ میری برکت نہیں ہے یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی یہ اس کی برکت ہے اور یہ دعا جامع صغیر میں ہیں اخلاق والی حدیث ترمیزی میں ہیں دعا والی حدیث جامع صغیر میں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ جبریل علیہ السلام کے زبان سے جو جملہ نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو جملہ نکلا وہی جملہ ہماری زبان سے نکلنا چاہیے پڑھ لیجئے ایک ورطبہ میرے ساتھ اور اللہم مرزقنی قیبا وستعملنی صالحا ترجمہ اے اللہ پاک صاف روزی مجھے کھلا اور اے اللہ اچھے کاموں کے لیے مجھے استعمال کر اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور امیجز بنانے والے یہی امیجز بنا کر بھی عام کر دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین